دنیا بھر میں کھیلے جانے والے بوسی وال کھیل نے پاکستان میں بھی اپنی پہچان بنانا شروع کر دی دیال داس کلب میں ہیدراباد بوسی وال وی ایسوسییشن کے زیر اتمام نائٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ہیدراباد کے چودہ کلب کے علاوہ جام شورو کلب نے بھی حصہ لیا تقریب میں سندھ سپورٹس بورڈ زلہ مٹیاری کے آفیسر مزر خاص کھیلی سینئر معروف کانوندان اور عدل نیوز کے سیئی او سید پیر محمود جعفری پاکستان بوسی وال فیڈریشن کے سیکیٹری عبدال سمت خان شیروانی سمیت رہانہ بٹی اور آمیر کفایت نے بھی شرکت کی اس میں ہر کھلاڑی کو چار والیں پھیکنی ہوتی ہیں چار چار ٹیم بالے ہوتی ہیں مختلف کلوروں کے اندر ہوتی ہیں جیسے ریٹ کلور میں ہوتی ہیں ریڈ اور وائٹ میں بھی ہوتی ہیں گرین اور وائٹ کے اندر بھی ہوتی ہیں ہر کھلاڑی ایک ایک بول پھیکے گا اور جو اس کا ہوتا ہے جیک ہوتا ہے اس کو جیک بھی کہتے ہیں پلیلوں بھی کہتے ہیں جتنی بالیں اس کے قریب ہوں گی اس کے پوائنٹ ہوں گے نیو گیم ہے وائٹ میں تو بہت پرانا ہے اور قبل مسیح کا گیم ہے لیکن ابھی ہم نے جو فرس ٹائم انٹڈیوز کروایا ہے پاکستان میں ہیدر آباد میں یہ سیکنڈ میچ ہے ہمارا اور نائٹ کلپ کے حوالے سے یہ پہلا میچ ہے اور اس میں جو اس کو میں تعاون کیا ہے اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ بوسی والویک ایسا کھیلے جو دنیا بھر میں کھیلا جا رہا ہے تاہم ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جلد اس کھیل کو ملکی سطح پر بھی اجاگر کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل بھی اس کھیل کا حصہ بن سکیں تقریب کے اختتام پر ٹونامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں مہمانہ نے خصوصی نے انعامات بھی تقسیم کیے ریان غنی پاسبان نیوز ہیدر آباد